بات کرتے گریہ بنگی جہاں پر ایک درجن سے زیادہ گاؤں کے کسان موسم اور عدیقاریوں کی بے رخی سے پریشان ہیں موسم نہ ہونے سے اس گاؤں کے کسانوں کی فصل سوپی کی ہے یہی نہیں نہر سوزیدہ ہونے کے باوجود بھی سچائیل بھاگ نے اب تک ان گاؤں کے کسانوں کو باندھ سے پانی اتلاز نہیں کر آیا ہے ناروز قرامل نے بڑی سنجھے میں ظلہ کو کیل پر پہنچ کر کلیکٹر سے ملاقات کی اور اپنی سمسیہ بتاتے ہوئے کہا کہ جلد پانی نہیں ملا تو فصل پوری طرح سے برباد ہو جائے گی گریہ بنگی نے سچائیل بھاگ کے ذمہ دار عدیقاریوں پر منمانی کا عروب لگایا ہے کلیکٹر نے کسانوں کو دو دن کے بھی تر پانی پہنچانے کا آسطہ سن دیا ہے یعنی تو فصل ہاں پورا سوکھا تھے مرے کی سکتی میں ہیں دیانر کاتا تھے پیلہ پن ہو گئے ہیں بیاسی اور روپائی کی کام بھی آج تک سے پورا نہیں ہو پا ہے سچائیل بھاگ نے اب تک بان سے پانی نہیں جئی آ جا رہا ہے موسم کی بیروکی الگ دیکھنے کو مل رہی ہے کسان پریشان ہیں کیا کچھ وہاں پر کلیکٹر نے آج تک سن دیا آن کو یہ بات بلکل ہی گندی ویشہ ہے کیونکہ موسم کی بیروکی کے قارن جو وہاں پہ پہییسر بکارن کے پالی پہنزر سمیت دس گاں ویڈے ہیں جہاں پھتا سوکھنے کے ساتھ کڑھاتے ہیں جبکہ جو وہاں گنیاری بان ہے گنیاری بان میں پریافت پانی ہے اور بقایتہ سمیتے وہاں پہ کسانوں سے انوبان بھی کر دیا گیا ہے جو کمانڈ ایرے میں جس نے دلس گاں آتے ہیں ان کسانوں کے انوبان بھی کیا گیا ہے سمیتے ان کو جو دیمان جو ہے پانی کا دیمان جو انہوں نے کر دیا تھا اور اس کو لے کے پچھلے پندر سے دیس دن میں لگاتا راجیم ایزیم سے بھی لگاتا ملاقات کر رہے تھے لیکن وہاں بھی جب کوئی راستہ نہیں دیا تو کاریب دیل سو سے دو سو جو کسان ہیں سب سے پہلے تو سچائی بھاک کے مل کی پاس پہنچے لگے ان سے ملنا منافق نہیں کر دیا تب وہ کسان جو کلیکٹرز میں رکھ دیا اور کلیکٹر نے ان کو دو بھل کا آسواسن دیا ہے اور سمیتے ہیں ہی بتائے گا کہ ان کو دو بھل سے اندر وہ پانی مل پاتا ہے پسیتا یہ مانا جائے دیکھئے آج ہی چل رہا ہے اگست کا مہنا جولائی کی بات سے ہی یہ بہائی کا کام شروع ہو جاتا ہے تو ہم ماننے کہ دو مہینے سب کسان راستہ میں پریشان رہوں گے تو گھر دو مہینے تک نہ سچائی بھاک کی نظر وہاں گئی کلیکٹر کی نظر وہاں نہیں گئی کیا وہاں دو مہینے تک کسان پریشان ہوتا رہے لیکن لوگوں کی نظریں وہاں تک کیوں نہیں پہنچی اپتا ہے یہ بلکل پورا معاملت میں پرساسلی کی اپیشہ کا کہا جا سکتا ہے کیونکہ ایک سسٹم بانا ہوتا ہے جل پردائی سمیتی ہوتی ہے کسانوں کے جب آپ سیچائی بھاک کھریٹ سیزن میں پانی جو انبان کرتا ہے اس طرح ہی ایک ڈیوٹی کا داری جاتی یہ سائیڈی میلیئر اس چیز کا دیکھ رہت کرتا ہے جل بھراو کی اس چیزی کی ریپورٹنگ جو ہمیزہ جو زمانی تاریلے میں وہاں بھی موجود رہتے ہیں جب پانی کی سمجھتے ہیں کسانوں کا جو سمجھتے ہیں وہاں پہ انبانکاریوں سے سیچائی بھاک کے افسروں سے پانی در بقاعدہ انبیسیت میں جیوان میں تیز پیس کیا جو انبانہ ہوتا ہے تو کسان جو پوری پرچھریہ کا پالان کرتے رہے عدیقاری کے اوپر عدیقاری بدلتے رہے اس کے بعد جب سیچائی بھاک سے وہاں انبانکاری سر پر نہیں ہوا تو ایجیم کے پاس جیوانے گوھار لگا ہے لیکن ایجیم تے تو ان کو کسی پرکار کے براہت نہیں ملا تو یہ جو ہے کلیکٹر کی بات پہنے میں نے اچھی اور جانا چاہتا ہوں چھوٹی سی جس طرح فصلوں کی بات کی جائے اور یہی ان کی روزی روٹی ہے اور اس پر وہ نربھر ہیں ایسے میں ان کا یہ ہی کہنا ہے کہ فصل پوئی طرح چوپٹ ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے یہی سمجھ پر پانی نہیں ملا تو وہ کہیں کہ نہیں رہے گی تو کیا لگتا ہے کہ ویبھاگ کی ان بات کریں یا کلیکٹر کی بات سے ہی آسرا سے ملی لے دیا ہو جندی ان کو پانی نہیں مہین ہوتا ہے تو آسرا سے کہاں جا گی کہ ان کو معافتہ ملے گا جیدو کہ جیدو کہ جب پانی جس طرح جاتا ہے بیاتی کے بات پانی کے جاتا ہے بہت دست سے بارہ ہی جب ہو جاتا ہے جب بہت دینے لگتا ہے اس طرح پانی کی بہت عوشکتہ ہوتی ہے اور چنی اس طرح پانی کے سامن ہاں کھاٹ ڈال دیا جاتا ہے اور پانی جب پریافت ماترم نہیں پہنچتا ہے تو پاڑے نشٹ ہونے لگتا ہے ویویدی مرکات کی بیماریاں وہاں پہ ہونے لگتی ہے اسے ہم نے کسانوں سے بات کیا تو وہاں لگ بگ اس سے چالنچ ہٹتے رہتے ہیں جو بیماری کی چپیز میں بھی آگے ہیں لیکن یہ پراسکرسک آفڈا میں نہیں آئے گا یہاں سہاں سہاں پرکاسن ہوئے اسی پرکاسن موت یعنی کہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر کار پرکاسن ان کساموں کے بھلائی کیلئے کیا کچھ ایکشن لیتا ہے بہرحال مضوح دنات کرشتہ میں چل کریں مسائلہ حضرت میں کریں